نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اہمیت الزکاة زکاة کی اہمیت جس سونے اور چاندی کی زکاة ادا نہ کی جائے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی پیٹ اور پہلو داغے جائیں گے جن جانوروں کی زکاة ادا نہ کی جائے قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو پچاس ہزار سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے اب میں عربی کے حدیث پڑھوں گی اس کی ضرورت کیا عربی کے حدیث پڑھنے کی وقت نہیں زائے ہوتا آپ کا ضرورت کیا ہے اصل اور ترجمے میں فرق ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اصل جو ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے چاہے آپ کو پوری طرح سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس سے یقین کی ایک قوت ہوتی یعنی ایک یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظیں پھر نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذہب ولا فدت لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القیامت سفحت له صفائح من نار فأحمی عليها في نار جہنم فيکوا بها جنبه وجبینه وزہره كلما ردت ویدت له في يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرا سبيله اما الى الجنة واما الى النار قیل يا رسول اللہ فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم فردها الا اذا كان يوم القیامت بتح لها بقاء قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فسیلا واحدا تطعوه باخفافها وتعدوه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرا سبيله اما الى الجنة واما الى النار قیل يا رسول اللہ فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القیامت بتح لها بقاء قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا اذباء تنتحه بقرونها وتتعوه بأظلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرا سبيله اما الى الجنة وَإِمَّا إِلَنَّا رَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو مالک لیکن اس کا حق یعنی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن سونے اور چاندی کی تختیاں بنای جائیں گی یعنی گولڈ پلیٹس پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر ان سے اس شخص کے یعنی جو زکاة نہ دینے والا ہے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹ پہ داغ لگائے جائیں گے جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لٹائی جائیں گی یعنی یہ صرف ایک بار نہیں ہوگا جب وہ تھنڈی ہوگی تو پھر گرم کی جائیں گی اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے دنیا میں انسان زکاة نہ دے کے کتنے دن مال رکھ سکتا پاس یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں پھر وہ اپنا راستہ جنت کی درف دیکھے یا دوزخ کی طرف عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکاة ادا نہ کرے اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے مو لٹائے جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا یعنی سب کے سب آئیں گے اور منکر زکاة کو اپنے کھروں سے روندیں گے یعنی لٹاڑیں گے اس کو چڑھ کے اور اپنے مو سے کاتیں گے دینی دانتوں سے جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف عرص کیا گیا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکاة ادا نہ کرے مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اندھا لٹایا جائے گا نہیں الٹا لٹایا جائے گا نہیں مو نیچے اور پیٹ اوپر ایک ہموار زمین پر اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی سب کی سب آئیں گی اور ان میں سے کوئی سینگ موڑی نہ ہوگی نہ بغیر سینگوں کے نہ سینگ موڑی اور نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے سینگوں والی وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی انہی لگاتار آتی جائیں گی دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت پچاس ہزار سال کے برابر ہے یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف ایسا شخص بعد میں جنت میں بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی باقی سارے کام ٹھیک ہو نمازیں ہو روزیں ہو اور بھی جو نیک اچھے اچھے کام کرنے اس نے کیے ہوں لیکن زکاة میں کتاہی کا یہاں یہ سزا بتایا جا رہی ہے یہ صلح بتایا جا رہا ہے اور یہ حدیث جو ہے مسلم کی روایت ہے لیکن یہ متفق علیہ روایت ہے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری بھی بھی ہے ان الاحنف ابن قیس قال کنت في نفر من قریش فمر ابو زر وهو يقول بشر الكانزین بکی في زہورهم يخرج من جنوبهم وبکی من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحا فقعد قال قلت من هذا قال هذا ابو زر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبیل قال ما قلت اللہ شيئن قد سمعته من نبیهم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو زر آگئے کہنے لگے کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو ایسے داغ کی جو ان کے پیٹ پہ لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوں سے آر پار ہو جائیں گے ان کی گدیوں یعنی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانی سے پار ہو جائیں گے پیچھے سے وہ چیز رکھی جائے گی تو آگے سے نکل جائے گی پھر ابو زر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو زر ہیں چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا یہ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا حضرت ابو زر نے کہا میں نے وہی کہا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے سکات نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجہ سام بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا انبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہو مثل لہو مالوہو یوم القیامتی شجاعاں اقرع لہو زبیبتانی یتوکہو یوم القیامتی ثم یأخذو بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک و انا کنزک ثم تلا لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیتوکون ما بخلو به یوم القیامة رواہ البخاری حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر دو نکتے ہوں گے اس کی گلے کا طوق یعنی ہار بن جائے گا گلے میں لپٹ جائے گا اور طوق لٹکنے والا ہار نہیں یعنی گردن کی گرد لٹکنے والا ہے یہ گردن کی گرد لپٹا ہوا پھر اس کی دونوں باچیں پکڑ کر باچ کیا ہوتی ہے ہونٹوں کے کنارے کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لئے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے انقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توقع ہونے والی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ جیسا جرم ویسی سزا اس میں سونا اور شاندی کی سزا مختلف بتائے گی اونٹ گائے بکری وغیرہ کی مختلف اور روپے پیسے کی مختلف جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہے انہ بھی حریرہ تردی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انہ سلاسة فی بني اسرائیل ابرس واقرع واعما بدال اللہ عز وجل ان یبتليهم فبعس اليهم ملکا فأتل ابرس فقال ای شيء احب اليک قال لون حسن وجلد حسن قد قزر نیان ناس قال فمسحه فذهب عنه فعوطی لونا حسنا وجلد حسنا فقال ای المال احب اليک قال الابل فعوطی ناقة عشراء فقال يبارک لک فيها واتل اقرع فقال ای شيء احب اليک قال شعر حسن ویذهب عنی هذا قد قزر نیان ناس قال فمسحه فذهب وعوطی شعر حسنا قال فأیی المال احب اليک قال البقر قال فعاتاه بقرة حاملا وقال يبارک لک فيها واتل آم فقال ای شيء احب اليک قال یرد اللہ الي بسری فابسر به الناس قال فمسحه فرد اللہ اليه بسره قال فأیی المال احب اليک قال الغنم فعاتاه شاعتا والدا فانتج حازان وولد هذا فکان لہذا واد من ابل ولہذا واد من بكر ولہذا واد من الغنم ثم انه اتل ابرس فی سورته وحیعته فقال رجل مسکین تقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بک اسألك بالذی اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ وعليه فی سفری فقال له ان الحقوق كثيرة فقال له كأني عارفك لم تكن ابرس يقدرك الناس فقیرا فآتاك اللہ فقال لقد ورست لکابر انکابر فقال ان کنت کاذبا فسیر ۔ اللہ الى ما كنت وعتل اقرع فی سورته وحیعته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان کنت کاذبا فسیر اللہ الى ما كنت وعتل اعما فی سورته فقال رجل مسکین وابن سبيل وتقطعت بی الحبال في سفری فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک اسألك باللذی رد عليک بسر کشاتا اتبلغ بها في سفری فقال قد كنت اعما فرد اللہ بسری وفقیرا فقد اغنانی فخز ما شئت فواللہ لا اجهدك اليوم بشیئ اخسته للہ فقال امسک مالک فإن مبتلیتم فقد رضی اللہ عنکا وصخط على صاحبی کا رواہ البخاری حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی دوسرا گنجا اور تیسرا آدمی کوڑی کہتے ہیں جس کے سکن پرابلم ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا تجھے کونسی چیز بہت پیاری ہے اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے راوی کو شک ہے یعنی اونٹ کہا یا گائے کہی ہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے آپ نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹ نہیں دے گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کونسی چیز پسند ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اس کا گنجہ پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے فرشتہ نے پوچھا تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا گائے پس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئے اور فرشتہ نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کونسی ہے اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی فرشتہ نے کہا تجھے سب سے زیادہ پسند مال کونسا ہے کہا بکریاں اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی پس بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے یعنی ان سب کے جانوروں نے بچے دیئے جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا گنجے کے لیے جنگل گائے سے بھر گیا اندھے کے لیے جنگل بکریوں سے بھر گیا یعنی بہت کثیر پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ جسم اور مال دیا ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ سکو اس نے کہا حق دار بہت ہے نہیں خرچ بہت ہے مال کم ہے فرشتہ نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں کیا تُو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھے نفرت کرتے تُو غریب تھا اللہ نے تجھے صحت اور مال دیا اس نے کہا مجھے تو یہ مال دولت باپ دادا سے براست میں ملا ہے جھوٹ فرشتہ نے کہا تُو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ تُو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا فرشتہ نے کہا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تُو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندے کے پاس گیا یعنی سابقہ صورت میں اور کہا غریب مسافر سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا آج میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مہربانی ہے اور تیرے سبب تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہو جس نے تجھے بینائی دی ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پہ پہنچ سکوں اندے نے کہا بے شک میں اندہ تھا مجھے اللہ تعالی نے بینائی دی پس تُو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تُو اللہ کے لیے لینا چاہے فرشتہ نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا پس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مال میں سے اللہ کا حق نہ نکالے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے جیسے ان دونوں سے ضائع ہوا اور دینے والے کا پورے کا پورا باقی بچا زکاة نہ دینے والا دوزخی ہے وہ انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی الزکاة یوم القیامت فی النار رواہ التبرانی حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا اسے تبرانی نے روایت کیا زکاة ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں ان بریدت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامنا قومن الزکاة اللہ ابتلاہم اللہ بالسنین رواہ التبرانی حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اسے تبرانی نے روایت کیا ہے زکاة ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ان علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والباشمت والمستوشمت ومانے الصدقت والمحلل والمحلل لہو رواہ الاسبحانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کھلانے گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لانت فرمائی نیز بال گندنے گندوانے زکاة ادا نہ کرنے والے پر حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لانت فرمائی تو یہ اس میں جو آ رہا ہے نا کہ سود صرف خود نہ لینا بھی منع نہیں بلکہ کسی اور کو دینا بھی منع گواہی دینا اور کتابت کرنا یعنی کس کی گواہی دینا سود کی اور سود کا حساب کتاب لکھنا سب لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں نیز بال گندنا بال گندنا یعنی آرٹیفیشل بال لگانا اصل بالوں میں دوسرے بال لگانا اور گندنا اس کو کہتے ہیں گندنا نہیں گندنا اور گندوانے والی پر یعنی کہ جو کرنے والی ہو اور جو کرواری ہو دونوں پر اور زکاة ادا نہ کرنے والے پر اور حلالہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا وقتی نکاح کہیں کر کے پھر اس کے بعد اس سے زبردستی طلاق لے لی جائے اور پھر پہلے شہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں اگر کوئی کر رہا ہو یا کروارہ ہو تو دونوں ہی اس میں آتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے نا کہ میری رحمت وسیح ہے میں اسے ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو زکاة دیتے ہیں اور وہ باقی آیت جو اس میں شرائط بتائی گئی تھی تو بہرحال زکاة چونکہ ایک فریضہ ہے اس لئے اس کی ادائیگی ضروری ہے اور ادا نہ کرنے کے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے الزکاة فی دوء القرآن زکاة قرآن مجید کی روشنی میں پہلی امتوں پر بھی زکاة فرض تھی وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ اہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے صورت البخرہ آیت 83 وَقَانَ يَعْمُرُ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْدِيَا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کی تاقید کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے اب پچھلی آیت میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ میساق لیا اور میساق کی شقے کیے تھی کہ زکاة ادا کرنا یہاں اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے علاوہ زکاة کی تاقید کرتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا ہو یعنی شوہر ہے باپ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر کرے جیسے باتا ہے نا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اور اس آگ سے بچانے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے فرائض کی پابندی کرائے یعنی فرائض کی پابندی کرائے وہ اور ان کو یاد دہانی کرائے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے نماز پڑھ بھی لیں تو ایک دفعہ ضرور پوچھتے ہیں اچھا پڑھ لیں نماز فکر ہوتی ہے نا تو یہ فکر ہونی چاہیے اسی طرح زکاة کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے پھر فرمایا اور اللہ تعالی نے مجھے یعنی عیسی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکاة ادا کرتا رہوں تو ان تینوں آیات سے کیا پتا چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی زکاة کا حکم موجود تھا ادائیگی زکاة ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی زمانت ہے فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَسِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو اور جاننے والوں کے لئے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں سورة توبہ کی آیت نمبر گیارہ ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس طرح نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے اسی طرح زکاة بھی فرق کرتی ہے اسی بنیاد پر کی تھی زکاة اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَتِيُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا پھر اسی طرح زکاة گناہوں کا کفارہ اور تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے فرمایا خُز من اموالهم صدقتن تطہرهم وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَاةَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو نیز ان کے حق میں دعا رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین ہوگی اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اور صدقہ سے مراد یہاں پر زکاة ہے اور دوسرے صدقات بھی انسان کے مال کو اور انسان کے نفس دونوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں زکاة ادا کرنے والے سچ مومن ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں وہی سچ مومن ہیں اور اس کو اگر نفلی صدقات میں بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن جب تک فرض ادا نہ ہو تو نفلی صدقات قبول نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے فرض کی ادائیگی میں شامل ہو جاتے ہیں زکاة ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاطٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے زکاة آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے اَلِفْ لَا مِمْ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدَمْ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ أُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اَلِفْ لَا مِمْ یہ کتابِ حَكیم کی آیات ہیں ان نیک بندوں کے لئے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکاة کا نفاظ فرض ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تمام معاملات کا انجام تو بس اللہی کے ہاتھ میں ہے ویسے تو زکاة ہر فرد پر فرض ہے انڈویجول فریضہ ہے لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ مسلمانوں سے لازمان اس حکم پر عمل کروائیں اور اسی کے تحت حضرت ابو بکر نے پھر جنگ کی تھی کہ جو ان کی حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے تو پھر وہ امن میں نہیں ہیں امان انہیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اسلامی خلیفہ کا یا حاکم کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی لکافٹر کریں نماز اور زکاة ادا کرنے والے ایماندار لوگوں ہی کو مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آبادکار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانے نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں ان کا عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں زکاة ادا نہ کرنا کفر اور شرکی علامت ہے زکاة ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان مشرکوں کے لئے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں کیونکہ جسے یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور مجھے اپنے کیئے کا بدلہ ملنا ہے تو وہ کبھی بھی نہ رکھیں اللہ کا حق ادا کرنے اور بندوں کا حق دینے سے جس مال سے زکاة ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهُ هُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَقِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا زکاة ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسم کو داغا جائے گا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں فہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا لوگ اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں زکاة کی آیات موجود ہیں تقریباً 82 آیات ہیں 82 آیات ہیں جن میں زکاة کا حکم ملتا ہے لیکن یہاں چند ایک سیلیکٹڈ آیات پائی گئی ہیں تو نماز کے بعد سب سے زیادہ جس فریضے کی ادائیگی پر زور ہے وہ زکاة ہے رمضان کے بارے میں روزے کے بارے میں بھی آتا ہے حکم لیکن ایک جگہ پر آتا ہے اسی طرح ایک جگہ پر براہ راست حکم کے طور پر آتا ہے اور کچھ جگہ پر انڈائریکٹ لی آتا ہے جہاں سائحون کا لفظ آتا ہے نا تو وہ بھی روزہ دار کے معنی میں اور حج کا بھی حکم آتا ہے لیکن اتنی تاقید نہیں آتی جتنی زکاة اور نماز کے بارے میں آتی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک